یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اگر وہ لمحہ سامنے آ گیا بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو نظار تھا کہ یہ جو جن کے بچے کی ماں بننے والی جو عورت ہے اس کا پارٹ 1 آیا پھر پارٹ 2 آیا اور پھر پارٹ آفرکار 3 بھی آنے یعنی پہلے پارٹ میں اس نے اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا کہ وہ جن زادے کی بیوی ہے اور کچھ رہے بارہ سال سے وہ جن زادے کے نکاح میں ہے یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے اور سوشل میڈیا سارفی جو ہیں وہ اپنی مختلف رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو یوٹیوب پر چینل پر لگائی گئی ہے اور ایک یوٹیوبر نے انٹریویو کیا جس توران پہلا جب یہ پارٹ آیا تو اس عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ جن زادے کے وہ نکاح میں ہے اور وہ بارہ سال سے اس نے جن سے شادی کر رہے ہیں دوسرے پارٹ میں پھر ایک عامل بھی آ گیا اس عامل نے پھر کیا کیا کہ اس عامل نے وہاں پر دورت سے کہا کہ تم مجھے دکھاؤ میں توارا مسئلہ حل کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں بڑی کچھ ہوں میں اس کے ساتھ دن کے ساتھ زیادہ دن پھر ہوں پھر تیسرا پارٹ اب سامنے آیا اس تیسرے پارٹ میں ہوا کیا کہ اس جن کی حاضری ہوئی ہے اس جن کی جو حاضری ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر رکھے گے کہ یہ جو حاضری والا معاملہ ہے اس میں کیا سچائی ہے کیا واقعی جن زیادہ سامنے آیا ہے یا پھر یہ کوئی ڈراما رچا گیا ہے اس عورت کے پیچھے بھی ہم نے جاننے کی کہانی ساری تفصیلات اکٹی کی ہیں اور جو بلوگر ہیں اس پر بھی ہم نے کام کیا ہے کہ یہ بلوگر کیا پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہے کیا یہ واقعی پیرانورمال اسے انویسٹیگیٹر کہتے ہیں انگلیش میں اور جسے گھوسٹ ہنٹر بھی لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک آمل بھی یہاں موجود ہوتا ہے جس دوران یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی ویڈیوز کیپچر کرتے ہیں اور یہ جو تیسرا پارٹ آیا اس نے یہ دکھایا گیا ہے کہ جب وہاں پر حاضری کرتی ہے یعنی یہ عورت اس کمرے میں ان کو لے جاتی ہے یہ جو لیوٹیوبر ہے یعنی یہ جو جنرلسٹ ہے جس نے انٹریویو کیا ہے اس عورت کا تو یہ وہاں پر پہنچتے ہیں اس جگہ پہ اس مقام پہ وہاں پر ایک بیڈ موجود ہوتا ہے اور وہاں پر یہ جو پیرا نورمل انویسٹیگیٹر ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اچھا خیر وہاں پہ انٹریو کیا جاتا ہے عورت سے پوچھا جاتا ہے عورت کیا کہ یہاں پر ابھی میرے شہر آزلی کریں گے یہاں پر میرے شہر آ جائیں گے تو وہ بڑی ساری تصفیح اٹھا لیتی ہے جبکہ پہلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اس عورت سے جب پوچھا گیا تھا کہ تمہارے شہر کیسے آتے ہیں یعنی تمہارے جن زادہ جو شہر ہیں وہ وہاں پر کیسے حاضری بھرتے ہیں وہاں پر کیسے آ جاتے ہیں تو اس عورت نے کہا کہ میں بر سمپل طریقہ ہے میں ان کو یاد کرتی ہوں اچھا یہاں میں آپ سے بات دکھاؤں کہ اگر واقعی جن زادہ یا جن زادی اگر کسی پر عاشق ہے یا کسی سے دکاہ میں ہے یا کسی سے ساتھ اٹھائچ ہے تو اس کو کوئی بھی حاضری کے لیے کچھ پڑھنا نہیں پڑے گا بلکہ اگر وہ اس کے ساتھ واقعی اٹھائچ ہو تو وہاں پر وہ پھر پہنچ جائے گی اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میری کوئی طبیعت نصاز بھی سہویسیت تھراب کیلئے کہ اس کے باوجود میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویلوک کیا اور اس میں کچھ مقیزہ آپ کے ساتھ شیئر کی اور آج پہ تو یہ بلوک ہے اس میں تمام آپ کو ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ مل جائیں گے سوالے سے میری کہوانی جو شخصیات ہیں ان سے بات ہوئی اور کچھ معروف روحانی جو شخصیات ہیں ان کا کیا کہنا تھا اس سارے واقعے کے بارے میں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا کسی لوگوں نے وہ جو ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک تکیہ پڑا ہے اور اس تکیہ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ تکیہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایک اپنی جگہ تبدیل کر کے دوسری جگہ پر جو ہے وہ موپ کر جاتا ہے یعنی تکیہ اور لوگوں نے کچھ یہ رائے کا اظہار کیا سوشلیہ ساتھی نے کہ یہ جو تکیہ ہے اسے باری قسم کے جو دھاگہ ہے اس سفید دھاگے سے جو ہے وہ پیچھا گیا ہے اور یہ سارا کچھ ہی یہ جو ڈراما رچا گیا ہے یہ پورا ایک ڈراما ہے پورا ایک پلان ہے پوری ایک ویڈیو تیار کی گئی ہے اور اب یعنی پہلے ایک وقت تھا جب ایسے جو ڈرامے مطلب ڈرامے جو ہے وہ تیار کیا جاتے تھے جیسے کہ ہورر ڈرامے ہمارے پاکستانی بہت مشہور ہیں یا بہت سے اور موبالک کے جو ڈرامے ہیں ان کو دیکھا جاتا تھا تو اب یوٹیوب پہ ویڈیوز حاصل کرنے کی یہ سب کچھ وہ تیار کیا گیا ہے یہ ایک منگھڑت کہانی وہ پیش کی گئی ہے اس کا حقائق سے کوئی دور دور تک تعلق وہ نہیں ہے یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ پہلے کی اس طرح کی جو ڈرامے ہیں وہ کرتے ہیں انہوں نے یہ ویڈیوز حاصل کرنے کی یہ ڈراما کیا ہے اب دیکھیں یہ ہے ایک الزام ٹھیک ہے جو کہ سوشل میڈیا ساتھین کی جانب سے لگایا جا رہا ہے ہاں اب ہم اس پر بات کریں گے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جنات کی موجودتی اس دنیا میں ہے اس سے جنات کی موجودتی سے بالکل بھی انکار وہ نہیں کیا جاتا ہے نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جنات موجود نہیں ہے اس دنیا میں تو وہ پھر غلط ہوگا اس کا کہنا جنات موجود ہیں دس مختلف اقسام یہ رکھتے ہیں جس میں نس نس ہے مادر ہے اور اسی طرح جو ہے وہ افرید ہے تو بہت ساری ان کی اقسام ہیں چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں دراز قد کے بھی ہوتے ہیں افرید جو ہیں وہ بہت زیادہ کدعور ہوتے ہیں اسی طرح انسان اور جنات کے جو ملاد سے جو نسل پیتا ہوتی ہے اس کو نس نس کہا جاتا ہے اسی طرح بہت ساری ان کی اقسام ہیں تو ہم مدے پر آئیں گے اور مدے کی بات کریں گے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس سے بہت علیک بات کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے دھوم بچا رکھی ہے سوشل میڈیا سارفین جو ہیں وہ اس کی اوپر اپنی رائے کا احسار بھی کر رہے ہیں اور کچھ میرے جیسے جو ویلوگرز ہیں وہ بھی اس کی اوپر ویلوگ کر رہے ہیں میرے جیسے جنرل نسٹ وہ بھی اس کی اوپر اپنی رائے کا احسار کر رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں سامنے لے کر آئے ہوں میری کس روحانی شخصیات سے بات نہیں کیونکہ کہنا تھا کہ دیکھیں جننات کی حاضری ممکن ہے اگر اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وہ تکیہ جو ہے وہ وہاں سے ہل رہا ہے تو وہاں پر کسی شخص کے آنے کا جو محسوس ہے وہ ہوا ہے کہ وہاں پر کچھ چیز کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ پیل کیا گیا ہے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جن آپ کے ساتھ ہے یا جننات آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ آپ کے سامنے خود ہی وہاں پر پہنچاتے ہیں اور اگر یہ خاتون کہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ جن نے وہ خاتون جو ہیں تو کوئی بلد بتایا ہو کچھ عمل بتایا ہو کہ جسے آپ وہاں پر کریں گے تو وہاں پر جو حاضری ہے وہ جننات کی ہو جائے لیکن یہاں پر ہمارے پاس چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جننات کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ پرگرام کرتے ہیں کوئی بھی سٹوری کرتے ہیں تو پوری معلومات ہونی چاہیے اور جننات کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ جو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اس ریسرچ کے مطابق جو جننات ہیں وہ جب چاہیں جس کو چاہیں وہ خود کو ظاہر کر سکتے ہیں یا خود کو دکھا سکتے ہیں ادرائیس انہیں دیکھنا نام ممکن سی بات ہے اور جننات کے حوالے سے یہ جو تیسرا پارٹ آیا ہے یہ جو خاتون جس نے شادی کی ہے جن سے شادی کرنے والی جو خاتون ہے اس کا تیسرا پارٹ اب سامنے آج سکا ہے جس کے در جن نے حاضری دی ہے اور وہاں پر موجود ایک بیڈ کیو پر موجود ہے ایک تکیہ اور وہ جو تکیہ ہے وہ ہلنے لگتا ہے اور اس پہ رد عمل مختلف مختلف کی سمجھنا دیا جا رہا ہے کچھ سوشل میڈیا ساتھی ہم سے کہنا ہے کہ یہ جو تکیہ ہلا ہے یہ جننات نے ہلایا ہے جننات ظاہر ہو چکے ہیں اور جن جو ہے وہ جس نے نگاہ کر رکھا ہے اس عورت سے وہ سامنے آج سکا ہے کیونکہ یہ زیادہ زیر بحث اس لیے بات ہے کہ اس سے پہلے کہانیوں میں یہ باتیں سنی جاتے تھیں لیکن کبھی بھی کسی نے آ کر سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کر اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ اس کی جو شادی ہے وہ جن سے ہے اور اس نے جن سے جو ہے وہ شادی کر رکھی ہے تو لیکن اپنی نویت کا یہ پہلا واقعہ سامنے آیا پاکستان میں اس سے پہلے جو ہے وہ یورپ میں یا مختلف ممالک میں اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہیں اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں اس عورت کی تو اس عورت میں ایک بڑی ساری تصفیح یہ عورت جو ہے وہ لے کر آتی ہے اور یہ تصفیح یہ اس کی ہے یا پھر جو وہاں پر پیرا نورمل انیویسٹیگیٹر موجود تھا کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ تصفیح جو ہے اس عورت کو جو ہے وہ دی ہو اور اس کو حاضری کرنے کیلئے یہ عورت پڑتی ہے اور اس دوران جن جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں پہلی تو یہ ہے کہ یہ عورت اگر یہ اس بات پر دعویٰ کر رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہو کیونکہ اس کی بجان یہ ہے کہ جنات اور انسان کی جو شادی کے حوالے سے پہلے بھی اس طرح کے واقعہ سامنے آ چکے ہیں کہ پہلی انویت کا واقعہ نہیں ہے لیکن سوشلی ویڈیا پر آتر سامنے اس بات پکار کرنا ہاں یہ ضرور پہلا ہے اچھا اس سے پہلے جو پیر نورمل بڑے بڑے انویسٹیگیٹرز رہے ہیں یعنی ہم انگلش میں ہمیں پیر نورمل انویسٹیگیٹر اور اردو میں یا پھر ہماری علاقہ ہی جو زمان ہے اس کے اندر ہم اس کو پیر پکیر اور سوپیا کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اور روحانی شخصیات کو ہم تجیدر کرتے ہیں جو روحانی شخصیات مختلف اس حوالے سے اپنے جو انہوں نے اس معاملے کو تحقیقات کی وہ انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا جنات کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں جنات کی نسلوں کے حوالے سے جنات کی موجودگی کے حوالے سے جنات کس طرح ظاہر ہوتے ہیں جنات کی کیا شکل ہوتی ہے جنات کس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کیسے اٹھائے ہو جاتے ہیں یا جنزادی کسی طرح جنات میں بھی مذکر اور مونس پائے جاتے ہیں اور اب یہ مذکر اور مونس جو ہے وہ کس طرح سے یعنی ہم بات کریں کس طرح یعنی کہ اگر جن مذکر ہے یا مونس ہے یعنی جن فیمیل اور فیمیل ان میں تو شادی جو ہے وہ ہوتی ہیں اور شادیوں کی اس بات کی بلکہ ایسے بھی کچھ علماء گزرے ہیں جن انہیں جنزادے اور جنزادی کے دکا تو خود اس بات کو مانا ہے کہ انہوں نے اس نکاح کو جو ہے وہ پڑھایا ہے تو اب بات کریں گے انسان اور جن کیونکہ یہاں پر معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہاں پر جنزادہ اور جنزادی کے نکاح کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر جنزادے اور انسان عورت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا انسان اور جن کا نکاح ہو سکتا ہے تو اس طرح کے چیزیں ہمیں کچھ چیزیں سامنے آتی ہیں کچھ ملتی ہیں اور کچھ جو رہوالی شخصیات ہیں وہ تحریر کر کے کہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن وہ مطلب ہوئی ہے کہیں مطلب چیزیں ملتی ہیں کہ شادی ہوئی ہے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو انسان کو مٹی سے بتیار کیا کیا ہے انسان کا وجود جو ہے مٹی کا ہے لیکن جن جنات کا جو وجود ہے وہ بغیر دھوئے کی آگ سے یعنی جنات ہیں وہ بغیر دھوئے کی آگ سے بنائے گئے ہیں اور جنات اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو انسان سے پہلے کی جنات کی جو ہے وہ موجود کی دنیا میں پائے گا اچھا اب اس میں موقع اقسام ہے جیسے میں آغاز نے آپ کو بتایا تھا اس میں ایک مثل حفظات کی ہے شیاطین ہے گول ہے نس نس ہے مادر ہے اور اپریت ہے تو یہ مثلیں جو ہیں جسے بھی مزید کچھ نسلیں ہیں جو اس نسیہ میں موجود ہیں اچھا کچھ جنات جو ہیں وہ بلانے میں رہتے ہیں کچھ جنات انسانوں میں رہتے ہیں کچھ جنات جگلوں میں رہتے ہیں کچھ جنات شکل تبدیل کر جاتے ہیں کچھ جنات کی آدھا انسان اور آدھا جن یعنی آدھا جو جسم ہے وہ یہ جو میں آپ کو ریکوائنٹ کیونکہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے ہمارا جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کیونکہ ہم کسی ٹاپک پہ بات کریں تو اسی ٹاپک کے ریلیٹیڈ ہی بات کریں گے بات ہو رہی ہے انسان اور جنات کے شادی سے متعلق انسان اور جنات کے درمیان جو یعنی اگر شادی ہوتی ہے اس وقت جو بچہ پیدا ہوگا اگر خاتون ہے یعنی جن زادی ہے تو پھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ جن زادہ پیدا ہوگا اور اس کی جو نسل ہوگی وہ نسل ہوگا آدھا انسان ہوگا آدھا جن ہوگا اس کی جو شکل ہوگی صورت ہوگی اس کی جو جسامت ہوگی اس کا ایک دھر جو ہے وہ انسان ہوگا اور اس کا دوسرا دھر جو جن آدھا ہوگا اس نسل کو ہم نس کہتے ہیں اگر جن زادے نے کسی انسان عورت سے نکاح کر لیا ہے تو انسان عورت جو اسے بچے کو جنم دے گی وہ انسان ہی ہوگا اور اس میں میں تو میں نہیں کچھ کہ سکتا کہ کوئی جن آدھ کوئی سوائی جائیں گی یا نہیں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک دو چیزیں کو میں نے اس ویڈیو آنے کے بعد کچھ ریسرچ کی ہے ان کتابوں کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بتائیے جا رہا ہے کہ قریب تو چودہ سو سال پہلے انسان اور ایک خاتون تھی جس کی شادی جن سے ہوگی اس نے کہا کہ جن کے بچے کو پیدا کرنے والی ہیں چودہ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور اس بچے کو جنم دے دیا اور وہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے جو کان تھے وہ لمبے تھے اچھا اب وہ بچہ جو ہے وہ کچھ سال زندہ بھی رہا اور وہ بچہ جو باتیں بتایا کرتا تھا وہ بچہ چیزیں سامنے لے کر آتا تھا وہ چھپی ہوئی راز چھپی ہوئی باتیں بچہ جو بتاتا تھا کہ یہ واقعہ اس طرح ہوگا یہ معاملہ اس طرح ہونے والا ہے ماضی میں یہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ سما پرشلات بتاتا تھا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کچھ عرصے بعد بچہ اس دنیا سے چلائے یعنی جب وہ بچہ خوت ہوا تو اس نے اپنے خوت ہونے سے کہا کہ اب میری زبان ایک عجیب سا سما ہوگا تو اس دوران جو جنرات ہیں وہ سامنے آئیں گے انسانوں سے پوچھیں گے کیا ہونے والا ہیں انسان کہیں کہ ہم سے زیادہ پرواز ہے تم چاہتے پتا کرو کیونکہ جنرات وہ پہلے جنرات سے پہلے جنرات تھے وہ چوتھے اسمان پر چلی لائٹ دیکھتے جس کو ہم کہتے تارہ ٹوٹا ہے ستارہ ٹوٹا ہے جنرات اوپر کوشش کرتے ہیں اسمان پہلے جانے کی اور وہاں سے یہ باتیں سنتے ہیں قرآن مجید میں تمام اس حوالے سے تفصیلات موجود ہیں اور دیکھیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر جنرات کی موجود کی جنرات کی حوالے سے تمام پچھلات لکھی گئی ہیں اور جنرات کی موجود کی سے بلکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے جنرات سوریا میں موجود ہیں مختلف نصروں میں موجود ہیں اور کچھ جنرات لوگوں میں رہتے ہیں کچھ جنرات درانے میں اور پہاڑوں میں اور جنرات میں رہنا پسند کرتے ہیں ایسے جو جنرات ہوتے ہیں تو مزاج سخت ہوتا ہے اور جو جنرات انسانوں میں رہتے ہیں ان کا مزاج ان سے ہوتا ہے تو جہاں جنرات کی بات کرتے تو وہاں پر مذہب اور عقاعد بھی جنرات کے نختلف ہیں جیسے ہم انسانوں میں کچھ نون مسلم ہیں اسی طرح جناعت میں کچھ مسلم ہیں کچھ نون مسلم ہیں اور پھر ان کے کچھ عقاعد بھی ہیں تو یہ چیزیں جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں صرف پرک یہ ہے ہم شہروں میں رہتے ہیں ہم دھیاتوں میں رہتے ہیں بلزنگلوں میں رہتے ہیں گرانے میں رہتے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں ان کی بھی فوتیاں ہوتی ہیں ان کی خوشیاں بھی ہوتی ہیں ان کے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے تو سب کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ ہماری انسان عورت ایک دو یا چار بچوں کو جنم دے سکتی ہے یا پانچ جنم دے سکتی ہے لیکن جو جن ذاتی ہوتی ہے جن ذاتی ایک وقت میں اسی سے اسی بچوں کے جنم دیتی ہے یہ تفصیلات تھیں جو میں نے تمام بتائی ہے اور ویڈیو سے مطلق کی آخر میں آپ کو بتاتی چنوں کہ جو یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جن ذات کے ساتھ نگاہ کرنے والی جو عورت کی ویڈیو سامنے آئی ہے جن شوہر کو حاضر کیا وہاں پر پڑا تکیہ تھا وہ ہننے لگ گیا ایسا لگا کہ کوئی موجود ہے جو جیرا نورمال انویسٹی گیٹر تھا وہ بھی موجود تھا وہ بھی سب سہم گئے تو یہاں اس ویڈیو کو جب یہ منظریں آنے کے بعد کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ یہ ایک دھاگے سے اس تکیہ کو کھینچا گیا وہاں پر یہ دکھایا گیا کہ یہاں پہ جن جو شوہر ہے وہ موجود کی زاہر کرنے کے لیے کوئی ایسا کچھ کوئی بھی کام کرتے ہیں جسے لوگوں کو پتا چل سکے کہ واقعی وہ سامنے آتی ہیں اب بلا علم اس کا فیصلہ تو کرنا مشکل ہے کیا وہ عورت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے یا پھر وہ جنرل ساتھ مل کر کیا یہ ڈراما رچہ ہے یوز حاصل کرنے کا چکر ہے یوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہے جیسے ہم اس سے پہلے ایک پرگیم آیا کرتا تھا وہ کیا چیز ہے یا وہ کیا ہے اس طرح جو پرگیم آتے تھے اس میں بھی سنسنی ہوتی تھی جو دیکھنا پسند کرتے تھے لیکن اب سوال صرف یہ اتنا سا مختصر سا ہے کہ کیا یہ ویڈیو سچائی پر ممنی ہے حقائق پر ممنی ہے یا پھر یہ ویڈیو جو تیار کی گئی ہے وہ چھوٹ پر ممنی ہے چند بیوز کو حاصل کرنے کی یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی جو آج تک آپ کو نہیں ملی جو تمام معلومات میں آپ کو دوں گا اور جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ بتا سکتا ہوں کتابیں اگر آپ پڑھیں گے آپ پتا چلے گے کہ انسان اور جنات کی شادی ہو سکتی ہے اس طرح کے چیزیں سامنے آئی ہیں ماضی میں بھی سامنے آئی ہیں لیکن بہت کم یعنی سو میں سے کوئی ایک آدھا کیس سامنے آتا ہے جن جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو ان کا بھی اپنا ایک ریڈیریا ہے وہ شخص پاک ہونا چاہی ہے اور اگر وہ پسند کرتے ہیں تو ایک بات لازمی یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کی جن زادہ یا جن زادی کے ساتھ شادی ہوگی تو پھر وہ آپ دوسرے رشتداروں سے حزیز سید دور کر دے گا کیونکہ جنات صرف چاہتے ہیں کہ وہ شخص اس کے ساتھ اٹیج رہے تو بارال یہ ساری چیزیں سامنے آج آئی ہیں اور اس کی جنات سے متعلق آج اس سکریم میں تمام پرسلات سامنے رکھ دی ہیں اور جو لوگ جن نے ہمیں جوائن کیا ہے شروع سے ساری معلومات سن سکتے ہیں اور جو بھی آپ کو کچھ معلومات آپ جانا چاہتے ہیں آپ رائے کا اظہار کریں میرا نمبر بھی چینل پر موضوع ہے بہت شکریہ اللہ موسیقی